اگر آپ اپنے پیسے کو اس سکیم میں انویسٹ کرتے ہیں یونین بینک کی طرف سے ہر مہینے آپ کے سیونگ ایکاؤنٹ میں بینیفٹ ڈال دیا جائے گا ویڈیو میں آگے بات کریں گے یونین بینک منتھلی انکم سکیم کے بارے میں آج کے ٹائم میں کتنا انٹریسٹ اس سکیم پر آپ کو ملے گا ساتھ میں بات کریں گے اگر آپ اس سکیم میں دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ یا پھر زیادہ کا ایماؤنٹ جمع کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے آپ کے سیونگ ایکاؤنٹ میں کتنا بینیفٹ دیا جائے گا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹ تک وارچ کر لینا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں یونین بینک آف انڈیا میں اپنے پیسے کو منتھلی انکم سکیم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سنگل نام سے یا پھر جوائنٹلی اوپن کر سکتے ہیں اس سکیم میں آپ کو منیمم ایک ہزار روپے جمع کرنے ہوں گے میکزیمم ایماؤنٹ کی بات کریں بینک کی طرف سے کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا بھی چاہیں منتھلی انکم سکیم میں انویسٹ کر کے بینیفٹ لے سکتے ہیں اگر ٹائم پیرٹ کی بات کریں اس سکیم کو آپ ایک سال سے لے کر دس سال کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ ایک سال کے لیے اس سکیم میں انویسٹ کریں دو سال کے لیے تین سال کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ دس سال کے لیے اس سکیم میں انویسٹ کر کے بینیفٹ لے سکتے ہیں یونین بینک منتھلی انکم سکیم پر آپ کو لون کی فیسلٹی مل جاتی ہے ساتھ میں نومینیشن فیسلٹی بینک کی طرف سے مل جاتی ہے چلے نیکسٹ بینیفٹ کی بات کرتے ہیں اگر آپ ٹائم پورا ہونے سے پہلے اس سکیم سے اپنے پیسے کو واپس نکالتے ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں بٹ اس کے لیے کچھ کنڈیشن سے کچھ پینلٹیز ہیں چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ اس سکیم کو ایک سال سے لے کر دو سال کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 6.30% کا انٹریسٹ دیا جائے گا سینئر سٹیزن کو 6.80% کا تین سال کے لیے انویسٹ کرنے پر جنرل پبلک کو 7.30% کا انٹریسٹ دیا جائے گا سینئر سٹیزن کو 7.80% کا اسی طرح اگر آپ دس سال کے لیے اس سکیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو میکزیمم 7.20% کا انٹریسٹ دیا جائے گا اگر آپ اس سکیم میں دس لاکھ روپے تین سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے بینک کی طرف سے 6.100 روپے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے سینئر سٹیزن کو تین سال کے لیے انویسٹ کرنے پر 6.500 روپے ہر مہینے مل جائیں گے اگر آپ پانچ لاکھ روپے اس سکیم میں تین سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں جنرل پبلک کو ہر مہینے 3.100 روپے سیونگ ایکاؤنٹ میں مل جائیں گے سینئر سٹیزن پانچ لاکھ اس سکیم میں جمع کرنے پر ہر مہینے تین ہزار تین سو روپے اپنے ایکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ اس سکیم میں ڈائی لاکھ روپے جمع کرتے ہیں تو آپ کو تین سال تک آپ کے سیونگ ایکاؤنٹ میں پندرہ سو پچاس روپے تقریباً ڈال دیے جائیں گے سینئر سٹیزن ڈائی لاکھ روپے جمع کرنے پر ہر مہینے ایکاؤنٹ میں سونہ سو روپے پاس سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا